اب آپ کو آپ کے کام کی ایک خبر دکھاتے ہیں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اکثر دوپہر کے سمیں اور خاص کر لنچ کر لینے کے بعد نید آنے لگتی ہے چاہے آپ گھر پر ہوں دفتر میں ہوں یا آپ کا اپنا خود کا کاروبار ہو دوپہر کو آنے والی نیند کی جھپکی آپ سے بار بار کہتی ہے کہ کیوں نہ کچھ دیر آرام کر لیا جائے لیکن خاص کر جب آپ دفتر میں ہوتے ہیں تو ایسا کرنا سمبھاب نہیں ہو پاتا اگر آپ کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند بھی کر لیں تو آس پاس کے لوگوں کو لگنے لگتا ہے کہ آپ کام کے سمائے میں سو رہے ہیں یعنی کام چوری کر رہے ہیں کئی بار آپ اس نیند سے لڑتے ہیں چاہے کافی پی کر دیکھتے ہیں لیکن یہ ترقیب بھی کام نہیں آتی اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس نیند کی وجہ سے آپ کا کام پربابیت ہوتا ہے اور اچانک آپ چڑچڑے ہو جاتے ہیں یہ آپ کی پروڈکٹیوٹی گھڑ جاتی ہے لیکن اب بینگلورو سے چلنے والے ایک بھارتی سٹارٹ اپ ویک فٹ نے اس کا حل ڈھونڈا ہے اور کام کے دوران اپنے کرمچاریوں کو right to nap یعنی نیند لینے کا ادھکار دے دیا ہے اس کمپنی نے کہا ہے کہ اس کے کرمچاری ہر روز دوپہر کو دو سے ڈھائی کے بیچ نیند لے سکتے ہیں سو سکتے ہیں انگریزی میں کچھ سمیہ کے لیے لی گئی نیند کو پاور نیپ کہا جاتا ہے اس کمپنی نے right to nap کا اعلان کرتے امریکی انترکش ایجنسی نیسا کے ایک ریسرچ کا حوالہ دیا جس کے مطابق اگر کوئی وقتی دن میں آدھے گھنٹے کی بھی نیند لیتا ہے تو اس سے اس کی پرفارمنس تین تیس پرتشت تک بڑھ جاتی ہے کرمچاری دن میں آدھے گھنٹے کی نیند لے کر ترو تازہ محسوس کر پائیں اس کے لیے یہ کمپنی وشیش پرکار کے سلیپنگ پوڈز کا بھی نرمان کر رہی ہے کام کا دباب سکت ڈیڈلائن اور آفیس سے گھر جانے اور گھر سے آفیس آنے کی بھاگ دوڑ میں اکثر لوگوں کی نیند پوری نہیں ہو پاتی دوزار انیس میں دنیا کی ایک بڑی ٹکنالوجی کمپنی نے ایک سروے کیا تھا جس میں پتا چلا کہ پوری دنیا میں جن دیشوں کے لوگ نیند کی کمی سے جوج رہے ہیں ان میں جاپان کے بعد بھارت دوسرے نمبر پر ہے اس سروے کے مطابق بھارت میں ایک ویکتی اوسطن سات گھنٹا اور ایک منٹ کی نیند لے پاتا ہے سات گھنٹا ایک منٹ جبکہ جاپان میں نیند کا یہ اوسط چھے گھنٹا سنتالیس منٹ ہے لیکن یورپ کے زیادہ تر دیشوں میں حالات ایسے نہیں ہیں یورپ کے دیشوں میں لوگ اوسطن سات سے آٹھ گھنٹے کی نیند لے پاتے ہیں کوئی بھی ویکتی جب رات میں سوتا ہے تو اسے تین چرنوں میں نیند آتی ہے پہلا چرن لائٹ سلیپ ہوتا ہے یعنی اس دوران آپ کا شریر شتھل پڑ جاتا ہے آپ نیند کے آغوش میں جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اس کے بعد آتا ہے ڈیپ سلیپ یعنی گہری نیند کا نمبر اس دوران آپ کا شریر مرمت والے موڈ میں چلا جاتا ہے یعنی اس دوران آپ کی ماسپیشیاں اپنے آپ کو رپیر کرتی ہیں اپنا وکاس کرتی ہیں اس کے بعد آتا ہے ریپیڈ آئی موومنٹ کا نمبر آر ای ایم اسے آر ای ایم سلیپ کہتے ہیں ریپیڈ آئی موومنٹ رات میں آپ کو جو سپنے آتے ہیں وہ نیند کے اس چرن کے دوران جن لیتے ہیں اس دوران آپ کا شریر اصدھائی طور پر پیرالائز ہو جاتا ہے ٹیمپریری تاکہ آپ سپنے میں جو گتیویدھیاں کر رہے ہیں اس سے پرباوت ہو کر آپ ہاتھ پاؤں نہ چلانے لگیں آر ای ایم سلیپ کے دوران ہی آپ کا مستشک اپنی کوشکاؤں کی مرمت کرتا ہے آپ کی یاد داشت کو مضبوط کرتا ہے ویگیانک مانتے ہیں کہ آپ کی کل نیند میں آر ای ایم کی حصے داری بائیس پرتشت ہونی چاہیے ایک سوست وقتی رات میں تین سے چار بار آر ای ایم سلیپ سے گزرتا ہے یعنی مہینے میں اوسطن نبے سے ایک سو بیس بار لیکن اس ماملے میں بھی بھارتیوں اور جاپانیوں کے حالت اچھی نہیں ہے بھارت اور جاپان کے لوگوں کو ایک مہینے میں آر ای ایم سلیپ کے اوسطن ستتر چرن ہی حاصل ہو پاتے ہیں کل ملا کر جب رات کی نیند پوری نہیں ہوتی تو دن میں کام کاج کے دوران شریر نیند کی کمی پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسی لیے لوگوں کو اکثر دوپہر میں نیند آنے لگتی ہے لیکن دوپہر میں نیند لینا کوئی اپراد نہیں ہے بلکہ یہ بھارت سمیت کئی دیشوں کی پرمپرا کا حصہ رہا ہے میڈیٹرینین دیشوں مدیپورو کے دیشوں دکشنی یورپ چین اور بھارت میں دوپہر میں نیند لینے کی پرمپرا سیکڑوں ہزاروں ورشوں پرانی ہے دوپہر میں لی جانے والی نیند کو آفٹنون سیستہ کا جاتا ہے جو کی سپینش بھاشا کا شبت ہے بھارت میں مانتا ہے کہ بھگوان رام بھی دوپہر کا بھوجن کرنے کے بعد ایک گھنٹے کی نیند لیا کرتے تھے اسے وام ککشی کہا جاتا ہے وام کا عرض ہوتا ہے بائیں اور ککشی کا عرض ہوتا ہے پیٹ اس عوستہ میں سر کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر لیٹا جاتا ہے بھگوان وشنوں کے زیادہ ترچتروں میں بھی وہ آپ کو شیشناگ پر اسی وام ککشی عوستہ میں لیٹے ہوئے دکھائی دیں گے آیوروید کے مطابق دوپہر کا بھوجن کرنے کے بعد اس عوستہ میں لیٹنے سے سوری ناڑی سکریے ہو جاتی ہے اس سے بھوجن کو پچانے میں مدد بلتی ہے دوپہر کی نیند کے صرف اتنے ہی فائدہ نہیں ہے امریکہ کے ہارورٹ سکول آف پبلک ہیلتھ کے مطابق جو لوگ دوپہر میں کچھ دیر کے لیے سو پاتے ہیں ان میں ہارٹ اٹیک کی آشنگ کا تین تیس پرتشت تک کم ہو جاتی ہے کام کاجی لوگوں کو تو اس سے اور بھی زیادہ فائدہ ہوتا ہے نوکری یا ویپار کرنے والے لوگ اگر دوپہر میں ایک جھپکی لے لیں تو ان میں ہارٹ اٹیک کی آشنگ کا چونسٹھ پرتشت تک کم ہو سکتی ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر روز دوپہر میں سویں جو لوگ ہفتے میں تین بار بھی دوپہر میں تیس منٹ تک سو پاتے ہیں انہیں دل کی بیماریاں ہونے کی آشنگ کا سنتیس پرتشت تک کم ہو جاتی ہے جاپان اور بھارت کے لوگ بھلے ہی نیند کی کمی سے جوج رہے ہیں لیکن جاپان میں کام کے دوران سونے کو برا نہیں مانا جاتا جاپان میں لوگ پبلک ٹرانسپورٹ سے سفر کرتے ہوئے لیکچر لیتے ہوئے کلاس روم یا پھر دوسری سارویجنک جگہوں پر بھی اچانک سو جاتے ہیں کئی لوگ تو کھڑے کھڑے بھی جبکی لینے لگتے ہیں لیکن مہاں کسی کو یہ عجیب نہیں لگتا کیونکہ وہاں اسے کٹھن پریشرم کی پہچان مانا جاتا ہے اٹلی میں بھی سیستہ کی سنسکرتی کافی پرانی ہے اٹلی میں آج بھی زیادہ تر جگہوں پر دوپہر کے وقت چرچ، میوزیم، دکانیں بند کر دی جاتی ہیں دکانوں کے مالک گھر چلے جاتے ہیں جہاں وہ کھانا کھا کر کچھ دیر کے لیے سو جاتے ہیں اس لیے اپنی نیند سے جی مت چرائیے یہ مت سوچئے کہ آپ اپنے حصے کی نیند چھوڑ کر سفل ہونے کے سپنوں کو پورا کر لیں گے یاد رکھیے یہ سپنے بھی تب آتے ہیں جب آپ کو ایک اچھی نیند حاصل ہو پاتی ہے